السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بڑی اور اہم قبر امیر شریعت بحار اڑیسہ جھارکھنڈ اور مغربی بنگال حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی نامت برکاتہ اوم سجادہ نشی خانقہ رحمانی منگیر کے آل انڈیا مسلم پرسللہ بوٹ کے سیکریٹری کے عہدے سے استفعے سے متعلق ہے آئیے اس سلسلے کی تمام تفصیلات جانتے ہیں امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب نامت برکاتہ اوم نے آل انڈیا مسلم پرسللہ بوٹ کی رکنیت عاملہ اور سیکریٹری کے عہدے سے استفعہ دے دیا ہے یہ فیصلہ ایک گہر غور و فکر اور تفصیلی مشورے کے بعد کیا گیا فکر و نظر ٹی وی کو باوسوخ ذرائع سے ملی اطلاعات کے مطابق اپنے استفعہ میں حضرت مولانا نے گزشتہ دو سالوں میں بوٹ کے عراقین کے ساتھ شریعت کی حفاظت اور بھرکے مسلمانوں کے حقوق و وقار کو بلند کرنی کی جد و جہود کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے باعث شرف تھا کہ وہ اس اہم مشن کا حصہ بنے تاہم انہوں نے واضح کیا کہ موجودہ حالات میں بوٹ کی اندرونی رواوت اور کمیونیکیشن فیصلہ سازی کے طریقہ کار اسلاف کی اسلامی فکر بوٹ کے اہداف اور امارت شریعہ سے ہم آہنگی کے فقدان کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو موصر طریقے سے نبانے میں خود کو الجن اور رکاوٹ کا شکار محسوس کر رہے تھے ساتھی انہوں نے بوٹ کے صدر محترم اور جنرل سیکریٹری کے ساتھ موصر ہم آہنگی اور اعتماد پر مبنی تعلقات قائم کرنے میں درپیش چیلنجز کا بھی حوالہ دیا حضرت مولانا نے مزید کہا کہ وہ مسلمانوں کی اجتماعیت اتحاد اور فلاہ و بحبود کے لیے اپنی توانائیاں وقف کرنے اور اس مشن میں مکمل انہماک کے ساتھ یکسو ہو کر خدمت انجام دینے کا عظم رکھتے ہیں اپنے استفاہ میں انہوں نے آل انڈیا مسلم پرسلا بوٹ کے مشن اور کاوشوں کی تعریف کی اور بوٹ کے اہداف سے اپنی وفاداری کے احد کا بھی اظہار کیا ساتھی انہوں نے دعا کی کہ بوٹ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو اور مسلمانوں کے مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کرتا رہے حضرت امیر شریعت نے اس بات پر سخت افسوس اور غم کا اظہار کیا کہ جناب کمال فاروقی صاحب جنہوں نے کئی دہائیوں تک بوٹ کے عہدے پر فائز رہتے ہوئے قوم و ملت کی بڑی خدمت کی انہیں بغیر کسی مشاورت اور کاؤنسلنگ کے عاملہ سے ہٹا دیا گیا حضرت امیر شریعت نے اس عمل کو نامناسب قرار دیا آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ جناب ایم آر شمشاد سے استفاہ دے دیا جس کو بھی بغیر کسی مشورے کے فوراں قبول کر لیا گیا یہ بھی واضح رہے کہ بورڈ نے تاحال حضرت امیر شریعت کے استفاہ پر کوئی آفیشل بہان جاری نہیں کیا ہے مزید تفصیلات کے لیے بورڈ کی جانب سے جاری ہونے والی آفیشل اطلاعات کا انتظار کیا جا رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ غیر ذمہ دار میڈیائی اداروں نے چھین یوز کی طرح طوفان بتمیزی برپا کیا اور حضرت امیر شریعت کے استفاہ کو ایک الگ زاویے سے عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی اور قوم کو گمراہ کیا ایسے میڈیائی اداروں کو کم از کم صحافتی اصولوں کا پاس و لحاظ ضرور رکھنا چاہیے اور صحافت جیسے اہم شعبے کے وقار کو مجروح کرنے اور اسے غیر معتبر بنانے والے اقدام سے پرہیز کرنا چاہیے شکریہ